بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ اچھے سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے اس چپٹر کا سٹارٹ کیا تھا رائٹنگ اپنے بزنس پلان ہم نے پڑا بزنس پلان ہے کیا اس کی آوڈینس کیا ہوتی ہے اس کی گائیڈ لینس طوری تھی ریڈ فلیکس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کون سے ہی ہیں سٹوڈنٹسان نیズ دی پلان جیسے ہونے آپ آئیان کوernen بازی چیسی کے مثال دن bewوج بزنز کس این مسorter دی ، کیا اس سوڈنٹس کے پاس پہنان جانس Parentوجلہ سٹوڈنٹس کے بھی آنا رایان دلشت مسئلت کے پاس روزن Van portrait صنع centre دی کر رہا ہے بزنانات آ Essa distillation سے پلان ہائے ہیں اس کے پر کی طرح صدقےに m télé تقت ریڈ معلوم ضروری نہیں ہے کہ آپ you will include all those depend کرتا ہے what sort of business you are going to help business کے اس میں آپ main focus کہاں کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چیزیں آپ کی matter کرتی ہیں in writing a business plan the most important thing ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے executive summary کی ہے دیکھو اکثر آپ لوگ اب سٹیکٹ لکھیں executive summary لکھیں اب دیکھو basically research paper کو اٹھا کر دیکھو اس میں شروع میں abstract لکھا ہوتا ہے اس کے بعد آگے detail ہوتی ہے اب وہ abstract بڑا important ہوتا ہے یعنی کسی نے آپ کے paper کو پڑھنے نا تو abstract کو پڑھے گا اور وہاں پہ اگر آپ نے sense create کر دی automatically وہ آگے چلا جائے گا ورنہ وہاں سے کیا کرے گا وہ مزید further reading کرے گا نہیں کرے گا کوئی بھی book اٹھاؤ اس کا introduction ہے preface لکھا ہوتا ہے executive summary ہوتی ہے وہ چیزیں matter کرتی ہیں تاکہ آپ فردر اس کو study کریں دیکھو executive summary is very short overview of the entire business plan یعنی آپ نے پورے plan کو ایک single page پہ لے کر آنا ہے دیکھو دیکھو it provides a busy reader with everything that needs to be known about the new venture distinctive nature دیکھو investors کے پاس یا creditors کے پاس آپ لوگ جا رہے ہیں بینکس کے پاس same scenario یہاں پہ دیکھو بہتا ہے جب یہ تمام scenario ہوگا کہ آپ کی executive summary ہی پڑھ کے آگے چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے ایپورٹنٹ آپ کی کیا چیز ہے business plan کی executive summary clear next دیکھیں آپ کے پاس آ رہا ہے industry analysis دیکھو آپ نے starting point آپ کا کیا آ رہا جی industry analysis آ رہے ہیں section 2 کے اندر دیکھو the business will enter in terms of its size growth rate and sales projection دیکھو تین چیزوں کی بات ہو رہی ہے industry کے size کتنا ہے اس میں growth کس طرح سے آ رہی ہے sales projection کیسی ہے دیکھو item includes in this section industry size growth sales projection industry structure nature of participants key success factors industry trends long term prospects اب دیکھو question آتا ہے for example ڈرین میں یہ چیزیں ہم کہاں سے دیکھیں گے you have to research آپ کو research کرنی پڑے گی آپ کو different research papers پڑھنے پڑھیں گے آپ کو different different offices visit آپ کو different لوگوں سے پوچھنا پڑے گا discussion کرنی پڑے گی تب جا کے آپ بھی ساری information لے سکتے ہو دیکھو industry size آپ کو پتہ لگ سکتا ہے for example swap market میں جو industry کون سی ہے اس میں کتنی companies ہیں آپ کے پاس ان کی market capitalization کتنی ہیں پھر growth rate آپ چیک کر سکتے ہو companies کیسے grow کر رہی ہیں اور اس کا structure کے آپ کے پاس پھر participants کس طرح کے ہیں یعنی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس نیچر کے ہیں پھر کیے success یعنی یہ industry کیوں success ہوئی اس کے پیچھ reason کیا ہے جیسے for example ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم نے IT industry کی بات کی success ابھی جیسے فیوچر میں بھی ہے اس کی اس کے پیچھ success factor کیا ہے problem problem solution problem کیا ہے Corona کرونا کیا ہے business close business لانے کے لیے آپ کو کیا ownership ہونا پڑا تو یہ success factors آجاتے ہیں پھر industry trends ہیں دیکھو ہمیشہ ہم کہتے ہیں trend user friend جو industry trending ہوتی ہے اوپر جا رہی ہوتی ہے وہ آپ کی grow کرتی ہے اس میں survive کر جاتی ہے تو اس کے long term perspective یعنی اس کے industry کے life کتنی ہے دیکھو before a business selects a target market should have a good grabs of its industry including where it is promising area and where its point of vulnerability یعنی کہاں سے آپ benefit لے سکتے ہیں operator اور کہاں پہ اس کی bignesses ہیں the industry that a company participates largely defines a playing field that a firm will participate in just like آپ کہہ لو کہ آپ نے انڈسٹری کے ایک ground playing field ہے وہ ground بتائے گا کہ آپ میں کس قسم کے لوگ جو وہاں پہ survive کر سکتے ہیں complete کر سکتے ہیں next آپ کے پاس آتی ہے جی company description دیکھو this section begins with a general description of the company اب یہ کہ company description آپ کی company کو describe کریں company کی history کے mission statement کے product and service کے offer کر رہے ہو current status کے legal status ownership اس کے پاس ہے اور کی پارٹنرشپ کے پاس ہے اگر آپ نے کی بھی یہ سپلائر کے ساتھ وہ بھی ہیں دیکھو while at first glance this section seems as important than others it is extremely important demonstrate to your reader that you know how to translate an idea into a business basically آپ کا جو idea وہ idea ان ہی چیزوں پہ ہے یعنی آپ کمپنی اسٹیبلش کر رہے ہیں کمپنی کے بارے کمپنی کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے mission statement کیا ہے وہ کیا product and service آپ launch کرنا چاہ رہے ہو تو یہ بڑا important چیزیں ہیں یعنی یہ مومن ہم کہتے ہیں جو ایک فین ہوتا ہے کہ آپ جب executive summary پڑتا ہے تو next ہمارے جو ہوتے ہیں mashallah investors یا readers potential audience ہوتی ہے وہ کمپنی description کی طرف ہی جاتی ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس آجتا ہے آپ مارکٹ انیلیسس آپ بریکس اندیسٹری ان تو انتو سیگمیٹس اور زیروز ان ان سیگمیٹس زیروز لیبوں باہر بہیور پولٹی خوابی ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے پھر کمپیٹیشن کتنا ہے کتنے لوگ اللہ ہے کہ ان لوگ بیٹھی میں ہیں کمپیٹ کار رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے انالیسیس کرنے ہیں ہم کے کمپیٹیٹی سے کرنے ہیں وہ اس طرح کار رہے ہیں دیکھو、 مول سٹارٹ اپس طور پر سروکس ہیں مجھے سوٹر کردے ہیں مشاوہ کے اندرسٹری دیکھو کیسے بات کریں کہ ہم لوگ پوری انڈیسٹری کو تارگیٹ نہیں کرتے نہ ہم انٹائی انڈیسٹری کی بات کرتے ہیں دیکھو فور زیمپل کلوڈنگ انڈیسٹری کی بات کر رہا ٹیکسائل کی بات کر سارے آ جاتے ہیں بچوں سے لے کے بڑھوں تک میل بھی آ رہتے ہیں فی میل بھی آ رہتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر حالی فی میلز کو چوز کرتے ہیں فی میلز کے اندر آپ حالی بی بی گلز کو چوز کر لیتے ہو یا ینگ جنریشن کر لیتے ہو یعنی اب ڈیسٹری کو چوز کر لیتے ہو it's important to include a section in the market analysis that deals with the behavior of the consumer in the market آپ نے کوئی ایسا section include کرنا ہے جو کہ اس کے behavior کے بارے costs the most important start-up know about the consumer in its target market the more it can tailor its product and service appropriately دیکھو ہمیشہ وہی بات انٹرپنور کے کرکٹریسٹکس میں آتی ہے product focus and customer focus جتنا آپ نے کے ساتھ جان کو فکس کریں گے product کو فکس کریں گے اتنا آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا otherwise it will create a problem for you دیکھو the economics of the business بڑی اپنی چیز ہے دیکھو یہ سیکشریہ بھی basic logic of how profits are earned in the business and how many units بیزنس پروفیٹ مست بی سوڑ فور بیزنس تو بریک ایون ان سٹارٹ ارنی مار پروفیٹ لیکن ہم لوگ مومن کہتے ہیں بریک ایون انیلیس ہم نے بیزنس پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کو کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم بریک ایون پہ آتے ہیں یعنی لیٹس پر ایک پروڈکٹ آپ بنا رہے ہو فیزن پر آپ ایک گلاس بنا رہے ہو اب اس گلاس کی آپ نے کاؤسٹنگ کرنی ہے اب دیکھو ہم نے یہ نہیں حالی دیکھنا ہے کہ اس گلاس میں میٹیریل کیا لگا ہے ہم نے دیکھنا ہے اس گلاس میں میٹیریل کیا لگنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے اس نے فکس کوس کیا کیا آ رہی ہے وریابل کوس کیا کیا آ رہی ہے اور اس ادر اپریشنل کوس جو آ رہی ہے آپ نے کاؤسٹ اکانڈنگ پڑی ہوئی ہے ہے وہ تمام چیزیں جائے کرنی ہے پھر اس بیس میں ڈیسائر کرنے کے لئے ہمارے پر ٹوٹل کوس ہنڈرڈ روپیز آتی ہے رکھنا ہے اب دیکھو اس میں کیا ہے ریونیو ڈرائیورز پروفیٹ مارجنز یعنی آپ کی ریونیو جنریٹ کو کریں گے سرویسز کریں گے پروڈکٹس کریں گے پروفیٹ مارجنز کتنا ہوگا فکسٹ ویریابل کاؤسٹ کیا ہے آپ کی اپریٹنگ لیوری جائیں اٹس اپلیکیشن کتنی ہے آپ کے پاس سٹارٹ اپ کاؤسٹ کتنی ہے بریکیمنٹ چارٹ اینڈ کلکولیشنز یہ تمام چیزیں یعنی آپ نے کمپلیٹ ایک پروڈکٹ کی ورکنگ کر کے بتانی ہے یا سرویس کی ورکنگ کر کے بتانی ہے کہ اس پر کتنی خوص ہاتی ہے کلیر ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں نید دیکھو ڈو کمپنیز ڈا سیمنسی میں میک پروفیٹ ڈیفرنٹ بیس ایک اس مرچ دشتر کے ساتھ بگی ویٹی ہے ایک اس مرچ دشتر کے ساتھ تک Rock رقم راکھ ساتھ بگی ویٹی ہے یہ ایک ساتھ بگی ہے ہمساری اللہ خورت ہے اب ہے یہ معلوم ہے اب میں یہ جواب کی سبقیطی ہے پرشان ہوئے میں بسیاری سبقوڈ میں دیکھو اگر دیکھو ہم بات کرتے ہیں ہے ایسی سپیٹ یونٹس ہیں ایکسپینسیف چیز ہے یعنی ایک طرف آپ بات کر سکتے ہو کہ ایک لیٹس ٹوفی ہے اب ایک لیٹس ٹوفی کی ہو سکتا ہے کسٹ کتنی آرہی ہے ون روپیس کسٹ ہے ٹو روپیس کی وہ سیل ہو رہی ہے فر اگزیمپل یعنی اس کا پروفیٹ مارجن کتنے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ ہے یعنی جتنی کسٹ ہے اس کا پروفیٹ کر رہی ہے اس کے گینس آپ بات کریں سپلٹ یونٹ کی اب سپلٹ یونٹ پر لیٹس سپوز کسٹ آ رہی ہے سیمیٹی تھوزنڈ وہ ایٹی تھوزنڈ کا سیل کر رہی ہے اب دیکھو ایک لیٹس ایک یونٹ سیل ہو رہا ہے ایک روپیہ پروفیٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ہے سپلٹ یونٹ بھی ایک شے وہ سیل ہو رہا ہے پروفیٹ کتنے ٹین تھوزنڈ ہے سپوز کہہ لو کہ ٹین پرسنڈ پروفیٹ مارجن ہمارا نکل گیا اس کے پر سیمیٹی تھوزنڈ اگر کسٹ ہے ٹین پرسنڈ سیون تھوزنڈ آپ لوگ کہہ لو کہ اس کا پروفیٹ مارجن ہم کہہ لیتے رفلی نکل آیا اچھا یہ ہو گیا اب دیکھو کتنی ایکلیٹز ہم سیل کریں گے دا ہم لوگ دس ہزار ایکلیٹس سیل کرتے ہیں تو ہمارا دس ہزار پروفیٹ آتا ہے لیکن ایک یونٹ củaohok کے کہہ لو کہ لو وولیم لو وولیم کا بزنس میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ پروفیڈ مارجن زیادہ رکھتے ہو اور اس کا وولیم کیا ہوتا ہے لو ہوتا ہے جیسے شیر پرائز کی میں سمپل ازیمپل لیتا ہوں دیکھو نیسلے کا پندرہ سو کا شیر ہے آپ ایک شیر پندرہ سو کا لوگے اب وہ اوپر نیچے جائے گا تو پچاس ساٹھ روپے کا فرق پڑے گا فر ازیمپل آپ آپ نے بات کی کہ سو روپے اوپر چلا گیا ایک شیر پندرہ سو کا حریدہ سو روپے اوپر کیا آپ نے سونہ سو کا شیر کر دیا سیل کر دیا اسی کے مقابلے میں آپ نے ایک روپے کا ایک شیر حرید لیا اب ٹوٹل کتنے شیر آگے پندرہ سو اب وہ ایک روپے اوپر جائے گا آپ کو پروفیڈ مارجن کتنا نکل آئے گا پندرہ سو نکل آئے گا یعنی کچھ بزنسز ہمارے کیا ہوتے ہیں وولیم بیس ہوتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں زیادہ وولیم پر تھوڑا پروفیڈ مارجن رکھتے ہیں کچھ بزنس کا وولیم زیادہ نہیں ہوتا اس میں ہم کیا کرتے ہیں پروفیڈ مارجن اپنا بڑھا دیتے ہیں لیکن کمبیوٹنگ کا بریک ایون آنیلیسز ہے ایکسٹریملی یوسفل ایکسائز فور اینی پروپوز اور ایکسائٹنگ بز اگزسٹنگ بزنس کیا آپ کو بریک ایون آنیلیسز دیکھنے چاہیے کہ آپ کی نیچر بزنس کیا ہے کس بیس پہ آپ کام کر رہے ہیں اور کتنے پروفیڈ مارجن یا کتنی پرائز پہ آپ لوگ بریک ایون پہ آج ہوگے اور پھر آگے پروفیڈ مارجن اپنا ڈیسائٹ کرو گے